الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بات آج ہم پڑھیں گے اصول اصول کے وارثین ان میں کن کو کتنا ملے گا اور ان میں اصحاب الفروز کون ہے کون لوگ ہے جن کو تیشدہ حصہ ملتا ہے اصول میں کون کون آتے ہیں مزکر میں کون آئے گا اب باپ اور اب الاب دادا مہنس میں ام ماں اور ام الام ماں کی ماں اور ام الاب باپ کی ماں ماں کی ماں نانی باپ کی ماں دادی یہ چار لوگ ہیں اصول میں یہ رشتہ تو سمجھ میں آرہا تہلے سمجھا چکا ہوں باپ کا ایک بار اور دیکھ لیں باپ کا توازے ہے دادا کا یہ مرنے والا ہے اس کا ہے باپ اس کا بھی باپ ہو تو وہ ہوتا ہے دادا اب الاب اب الاب سمجھ رہے ہیں یہ جتنا بھی اوپر جائے مزکر کے ساتھ جتنا بھی اوپر جائے مزکر کے ساتھ ادھر دیکھیں ادھر یہ ہے ام اس کی ماں اب اس کا اگر باپ آ جائے میت کی ماں ہے ماں کا باپ یہ دادا نہیں ہوتا یہ وارث نہیں ہوتا اس کو نانا بولتے ہیں جب دادا کہیں گے تو دادا میں صرف یہ آئے گا باپ کا باپ ماں کا باپ دادا میں نہیں آئے گا تو جب ہم دادا کی بات کریں تو یہ ذہن میں رہے تو اس میں نانا نہیں آئے گا چونکہ نانا یہ مرنے والے کے کا باپ نہیں ہوتا ہے یہ مرنے والے کا باپ ہے اب اس کا باپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں مرنے والے کا باپ یہ باپ ہے اسی کا باپ ہے اسی سے سب آئے بھی ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں میت کا باپ ہے اس پر بھی میت کے باپ کا اطلاق ہوگا یہ ماں ہے اس پر میت کی ماں کا اطلاق ہوگا اور یہ یہ جو باپ ہے اس کو میت کا باپ نہیں کہہ سکتے میت کا باپ نہیں کہہ سکتے ادھر جتنا بھی اوپر باپ کا سلسلہ بڑھے گا سب کو کہہ سکتے ہیں میت کا باپ ہے اس لئے سب وارث ہوتے ہیں ادھر ماں کا سلسلہ جتنا بڑھے گا ہم کہہ سکتے ہیں میت کی ماں لیکن اوپر کہیں باپ آ گیا تو وہ میت کا باپ نہیں ہوگا تو جب اب الاب کہا جائے تو یہ ذہن میں رہے کہ دادا سے مراد کیا ہے کہ میت کا باپ اور پھر مذکر کے ساتھ جتنا بھی اوپر چین جائے سب دادا ہوں گے تو آج اس گروپ کے وارسین میں ہم دیکھیں گے کہ کن کو تیشدہ حصہ ملتا ہے کون اصحاب الفروز میں سے ہیں تو اس گروپ میں چاہے مذکر ہوں اور چاہے مونس سب کے سب اصحاب الفروز میں آتے ہیں یعنی اس گروپ کے ہر فرد کا حصہ تیہ ہے سب کو تیشدہ حصہ ملتا ہے کتنا تیہ ہے وہی دیکھنا ہے البتہ یہ جو گروپ ہے مذکر کا اس کو فرضی حصے کے ساتھ کبھی کبھی اسبی حصہ باقی بھی ملتا ہے کیونکہ یہ باپ لوگوں کا گروپ ہے اور یہ اسبہ میں بھی آتا ہے اسبہ کی وحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسبہ کے بھی ترتیب چار گروپ ہیں سب سے پہلا کونسا ہے البنوہ بیٹوں کا گروپ ہے سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر کونسا گروپ ہے البنوہ یہ گروپ ہے باپ لوگوں کا تو ان کی دو حیثیت ہیں ایک تیہ شدہ حصہ پانے کی کہ اللہ رب العالمین نے بعض حالات میں وہ حالات ابھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ بعض خاص حالات میں ان کا حصہ تیہ کر کے رکھا تو یہ تیہ شدہ حصہ بھی پاتے ہیں اور کبھی کبھی باقی بھی پا جاتے ہیں بلکہ یہ وہ گروپ ہے جو ایک ساتھ تیہ شدہ حصہ بھی پاتا ہے اور پھر جو بچتا ہے وہ بھی پا جاتا ہے یعنی دو راؤنڈ میں یہ اس سلتا ہے یہ جو گروپ ہے باقی جیسے بیٹوں کے گروپ میں آپ نے دیکھا اس میں بیٹیاں ہیں ان کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے یا تو تیہ شدہ حصہ پائیں گی اگر بیٹے نہیں ہیں تو فکس ایک ہے تو ایک بٹے دو ایک سے زیادہ ہے تو دو بٹے تین اور اگر بیٹے آگئے ساتھ میں تو ان کا تیہ شدہ حصہ ختم آپ بیٹے کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی تو یا تو تیہ شدہ حصہ پائیں گی یا بیٹے کے ساتھ شیئر ہوں گی لیکن باپ کا مسئلہ ایسا ہے ان لوگ کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تیہ شدہ حصہ پاتے ہیں اور ساتھ میں جو بچ جاتا ہے تو اس کو بھی آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں تو یہ کبھی تیش شدہ حصہ پاتے ہیں اور کبھی جو بچ گیا اس کو بھی یہ لوگ اصول لیتے ہیں تو دو راؤنڈ میں یہ لوگ اصولتے ہیں یہ صرف باپ لوگوں کا مسئلہ رہتا باقی اور کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دو راؤنڈ میں اصول کرے تیش شدہ حصہ بھی لے اور جو بچ جائے اس کو بھی لے لے ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ میں ہوتا تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے باپ کو سب سے پہلے باپ کو دیکھتے ہیں اب باپ اس کی کل تین حلتیں ہوتی ہیں کتاب میں چار ہے اس کو ابھی نظرانداز کیجئے چوتھی اختلافی ہے چوتھی جو نا وہ مختلف فی ہے چونکہ وہ کتاب ہے تو کسام میں ہم نے اس کو بھی ڈالا لیکن آپ کو اختلافی باتیں نہیں پڑھائیں گے جو متفقل ہے وہ سریعہ بتائیں چار نہیں کتنا ہے تین بعد میں جب کلاز ختم ہو جائے گی تو ہم چوتھی پہ بحث کر لیں گے چوتھی حالت اس کی بنتی ہے کی نہیں بنتی ہے کچھ لوگ یہاں بنتی ہے سب کے یہاں وہ نہیں بنتی ہے لیکن یہ جو تین بتانے جا رہا ہوں یہ سب کے یہاں ٹھیک ہے تو باپ کے کتنی حالتیں ہیں تین آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ باپ کبھی تیشدہ حصہ پاتا ہے کبھی تیشدہ حصے کے ساتھ باقی بھی پا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف باقی پاتا ہے یعنی تیشدہ حصہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے جو باقی رہتا ہے وہ اس کو ملتا ہے تو اس طرح سے اس کی کل تین حالتیں ہوتی ہیں سب سے پہلی حالت اس کی کیا ہے ایک بٹا چھے ون سکس ایک بٹا چھے اس کو ملتا ہے دلیل کیا ہے یہ بہت ہے ہمیں آیتیں میرا سیاہ دونوں چی سورے سورے نیسا آیت نمبر گیارہ گیارہ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کی آیت آپ کو یاد ہے تو اس کی یہ حالت بھی آپ کو یاد رہی ہے آیت کیا ہے کہ ایک شخص جو مر گیا اس کے جو ماں باپ ہیں ماں باپ میں سے ہر ایک کو ون سکس ایک بٹا چھے ملے گا شرط کیا ہے اگر مرنے والے کی اولاد ہے مرنے والے کی اولاد ہے فرو فرو میں سے کوئی ہے تو ایک بٹا چھے ملے گا تو یہ اس کی ایک حالت ہے ایک بٹا چھے پانے کی جب فرو میں سے کوئی بھی اولاد ہو مذکر ہو یا مونس ہو لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی کبھی اس کو فرضی حصہ ملتا ہے ایک بٹا چھے ملتا ہے اور ساتھ میں بچا ہوا بھی مل جاتا ہے کب ملے گا بچا ہوا جب باپ آسوا کی ہائیسیت سے باقی اصول کرنے کی پوزیشن میں ہوگا اور باپ آسوا کی ہائیسیت سے باقی مال لینے کی پوزیشن میں کب ہوگا کب ہوگا دیکھئے انہوں نے صحیح کا انہوں نے بلکل صحیح کا کہ جب میت کا بیٹا نہیں ہوگا تو پھر باقی مال کا حق دار کون من جائے گا باپ ہو جائے گا کیونکہ آسوا میں آپ کو بتایا گیا ہے آسوا کی بحث میں آسوا کی بحث میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ باقی مال کون لوگ اور کس ترتیب سے پاتے ہیں اس میں سب سے پہلا گروپ بیٹوں کا ہے اس کے بعد باپ لوگ کا ہے تو باپ باقی مال پانے کی پوزیشن میں کب ہوگا جب پہلا گروپ نہ ہو جب بیٹا نہ ہو تب ہی تو اس کا حق بنے گا آپ کو بتایا گیا ہے کہ باپ کبھی یہ تیشدہ حصہ پاتا ہے one six اس کے ساتھ باقی بھی پا جائے گا تو باقی پانے کے لئے کنڈیشن کیا ہوگی مذکر نہ ہو اس کی ایک حالت یہ ہے کہ one six صرف ایک بٹ اچھے تو ہم شرط کیا لکھیں گے یہاں پہ فرہ مذکر ہو فرہ مذکر ہو فرہ اگر مذکر ہوگا مرنے والے کی مذکر اولاد ہوگی تو اس کو صرف one six ایک بٹ اچھے ملے گا اگر مرنے والے کی مذکر اولاد یعنی بیٹا ہے تو ایک بٹ اچھے ملے گا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا باقی نہیں مل سکتا کیونکہ باقی جو بچے گا تو بیٹا لے لے گا باپ نہیں پائے گا تو باپ کو صرف one six ملے گا جب مذکر ہو مونس ہو یا نہ ہو اس سے لینا دینا نہیں فرہ مونس ہو یا نہ ہو اس سے لینا دینا نہیں تو باپ کی ایک حالت باپ کی ایک حالت کیا ہوگی فرہ مذکر ہو فرہ مونس ہو یا نہ ہو اس سے لینا دینا نہیں اگر بیٹا موجود ہے تو اس کو کتنا ملے گا صرف ون سکس دلیل کیا ہے اس کی وہ سورہ نصر کی آیت ہے اگر آدمی کی اولاد ہے تو اس کو ایک بٹے چھے ملے گا مثال دیکھ لیں آپ معیت عورت ہے اس کا ہے زوج شوہر عورت کا ہے شوہر اور اس کا ہے بیٹا عورت کا بیٹا اور پھر ساتھ میں ہے باپ ٹھیک ہے زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار کیوں کیونکہ بیٹا موجود ہے بیٹے کو کتنا ملے گا باقی اسبہ ہے باپ کو کتنا ملے گا آؤٹ کیسے بلوک ہوگا یہ باپ کا اسبی حصہ بلوک ہوگا اسبی بچا ہوا ہے اس میں بلوک کرے گا بیٹا اس کو نہیں بلوک کر پائے گا ون سکس نہیں بلوک کر سکتا اسبہ میں وہ بلوک کر دے گا یعنی جو بچا ہے اس میں بلوک کر دے گا اس میں بلوک کرے گا اس لئے ہم نے بلوکنگ کی بحث الگ سے بتائی ہے حجم وہاں جو بتا ہے نا وہاں سیرے سے کڑتا ہے اس میں چھے قواعد ہیں جو چھے قواعد ہیں نا وہ چھے قواعد کی روشنی میں جو بلوک ہوتے ہیں وہ مکمل بلوک ہوتے ہیں یعنی نا باقی اور نا جو ہے فکس یہ کچھ نہیں پاتے ہیں تو یہاں پہ بیٹا اس کو باقی سے بلوک کر سکتا ہے تو باقی لے لیا باقی اس کو نہیں ملے گا لیکن اس کا حصہ تیہ ہے one six تو اس کو ملے گا one six ایک بٹا چھے ملے گا فرض کریں بارہ لاکھ ہے بارہ لاکھ ہے property بارہ لاکھ ہے ایک عورت مر گئی اس کے زیورات کو ہم نے کٹھا کیا تو پتا چلے یہ بارہ لاکھ کا اب اس کو باٹنا ہے کون کون لوگ ہیں اس کا شوہر ہے اس کا بیٹا ہے اس کا باپ ہے شوہر کو کتنا دیں گے ایک بٹا چھار بارہ لاکھ کا ایک بٹا چھار کتنا ہوگا تین تین باپ کو جائے گا one six بارہ کا one six کتنا ہوگا بارہ لاکھ کا دو لاکھ بارہ میں سے تین دو پانچ پانچ لاکھ گیا بچہ کتنا سات باقی کون لے لے گا مسل کس کو پڑھ لے باپ کو پڑھ لے زیادہ توجہ آپ کی باپ پہ ہونی چھے آج باپ کو کتنا ملے one six one six صرف one six بچا ہوا نہیں remaining share یہ نہیں پائے گا کچھ جو بھی بچے گا کون لینے والا ہے بیٹا اس کی دوسری حالت ہے one six پلس باقی یہ دیکھئے یہ بڑی عجیب حالت ہے اس کی ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے باپ یہ صرف باپ کے ساتھ ہوتا ہے باپ ہے پھر دادا ہے اسی گروپ کے ساتھ ہوگا باقی کسی گروپ میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اپنا تیشدہ حصہ پایا اور پھر remaining share بھی پہنچ جائے لینے کے لئے یہ دو راؤنڈ میں اس کو ملتا ہے ایسا کب ہوگا one six کے لئے کیا ہونا چاہیے قرآن نے کیا کہا وہی آیت پھر سے پڑھئے کہ اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں باپ کا one six تو ایک بٹے چھے پانے کے لئے تو اولاد ہو اولاد ہو لیکن باقی بھی اس کو دینا ہے ہم اس حالت میں اس کو باقی بھی دلا رہے ہیں تو اس کے لئے کیا شرط لگانی ہوگی ایسے کیا کنڈیشن لگانی ہوگی تو اس کو باقی بھی مل جائے اپنا تیشدہ حصہ پا کے باقی بھی مل جائے مذکر اولاد نہ ہو تو ہم شرط کیا بنا سکتے ہیں صرف فرائے مؤنس ہو یہاں کیا لکھ سکتے ہیں صرف فرو میں صرف مؤنس ہو فرو میں اگر صرف مؤنس ہے یعنی ایک آدمی مر گیا اس کی بیٹی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن اس کو ایک بٹے چھے دلاتا ہے وَلِعَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسْ مِمْمَا تَرَكَ اِنْكَانَ لَهُ غَلَدْ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کوئی مر گیا اور اس کی اولاد ہے ایک بٹے چھے ملے گا تو بیٹی ہے ایک بٹے چھے ملے گا کیسے قرآن کی آیت سے اب اس کو باقی کہاں سے ملے گا حدیث سے حدیث کیا ہے صحیح بخاری کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جن کا حصہ تیہ ہے ان کو پہلے دے دو فَمَا بَقِعَ جُو بَچَے فَلِعَوْ لَا رَجْلِنْ ذَكَرِ تو جو قریبی مذکر اس کو دو تو اگر قریبی مذکر بیٹا نہیں ہے بیٹا ہوتا تو وہ لیتا بیٹا نہیں ہے صرف مونس ہے تو ابھی قریبی مذکر کون ہے وہی ہے باپی ہے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں تو قرآن کہہ رہا ہے ان کا حصہ تیہ کر کے دے رہا ایک بٹے چھے ان کا تیہ ہو گیا حدیث کیا کہہ رہی ہے جو بچے تو کس کو لاکے دے دو قریبی مذکر کو تو اس کنڈیشن میں چونکہ بیٹا نہیں ہے سب سے قریبی ہوتا وہ نہیں ہے تو سیکنڈ نمبر پر جو قریبی ہوتا وہ باپ ہوتا ہے تو فرضی حصہ پا گیا جو بچا وہ بھی حدیث نے اس کو دلا دیا تو یہ فروع میں صرف مونس ہے تو اس کو کتنا ملے گا وان سکس پلس باکی نسال دیکھ لیں آپ یہ مائیت عورت ہے زوج شوہر ہے اور بیٹی ہے بیٹا نہیں بیٹا نہیں لینا نا صرف بیٹی ہے اور کون ہے آپ باپ ہے ابھی ہم حصہ دیتے ہیں زوج کو کتنا ملے گا ایک بٹے چار کیوں بیٹی موجود ہے بیٹی کو کتنا ملے گا پڑ چکے ہیں ہاں ایک بٹا دو اس کے ساتھ بیٹا نہیں ہے کیلئے ایک بٹا دو پائے گی پڑ چکے ہیں آپ ابھی باپ کو کتنا ملے گا وان سکس پلس باکی فرز کریں کتنا ہے چھوڑا ہوا مہیت کا بارہ لاکھ بارہ لاکھ وان فور دینا شوہر کو کتنا جائے گا ہاں ہاں دینا بیٹی کو کتنا جائے گا چھے لاکھ وان سکس دینا باپ کو کتنا دو لاکھ چھے تین نو دس گیارہ کتنا بچا ایک لاکھ جو بچا ہوئے بھی اس کو یہ اس طرح باتیں گے اس کو تو اس حالت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ باپ کو وان سکس ملا اور جو بچ رہا تھا وہ بھی اس کو دے دیا گیا کیونکہ بچا ہوا کن کو ملتا ہے اسحابو تاسیب کو اسحابو تاسیب گروپ میں باپ کے لاؤ کوئی دیکھ نہیں رہا یہاں پہ بچا ہوا لینے کے لیے باپ کے لاؤ کوئی اور موجود نہیں ہے اس لئے وان سکس پلس باقی بھی اس کو دے دیں گے یہ کب ہوگا جب صرف مونسو اگر ادھر بیٹا آیا تو پھر اس کا بچا ہوا باقی اس کو نہیں مل پائے گا دوسری حالت سمجھ میں آئی تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے کوئی نہیں ہو پھر کیا ہوگا باپ کا حصہ اگر کوئی نہ ہو فرو میں سے کوئی نہیں ہے تو باپ کو کیا مل سکتا ہے آپ کیسے کیا دلیل ہے اس کی دلیل تو میں نے بتا دی آپ کو وان سکس کی وان سکس کی دلیل قرآن کی آیت ہے وان سکس پلس باقی میں وان سکس کی دلیل قرآن کی آیت ہے پلس باقی کی دلیل حدیث ہے ابھی اس کی ایک تیسری حالت کیا ہو سکتی ہے سارا نہیں سارا باقی سارا نہیں باقی جو بھی بچے گا اس کو ملے گا باقی لکھ دیں باقی تیسری حالت ہو سکتی باقی صرف باقی یعنی تیش شدہ حصہ نہیں فرضی حصے کے طور پر کچھ نہیں کیونکہ قرآن نے شرط لگائی ہے کہ وان سکس تیش شدہ اس کو تب ملے گا جب اولاد ہو میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کو کیا مل سکتا ہے تیش شدہ حصہ نہیں ملے گا ختم وان سکس ختم لیکن حدیث اس کو باقی دلائے گی تو یہاں ہم کیا لکھ سکتے ہیں شرط میں فرو میں کوئی نہ ہو اس کو آپ اپنے جملے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں جو میں نے لکھا وہی لکھیں فرو میں کوئی نہ ہو فرہ وارس کوئی نہ ہو کوئی فرہ وارس نہ ہو جیسا چاہے لکھیں کوئی مسئلہ نہیں تو باقی کم ملے گا اس کو باپ کو جب فرو میں کوئی نہ ہو اس کی مثال بھی دیکھ لیں آدلی مر گیا تو اس کی تو بیوی ہوگی نا اور یہ میں مثال کے طور پر لکھ رہا ہوں کوئی ضروری نہیں کی بیوی ہو نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے پہلے بیوی کو تو پڑھٹیس بھی ساتھ میں ہو جائے اس لئے اس کو بھی ہم لے لیتے بیوی ہے اولاد میں سے کوئی نہیں بیٹا بیٹی کوئی نہیں پھر کون ہے باپ ہے اور سگا بھائی ہے بیوی کا کتنا ایک بٹا چار اولاد نہیں ہے باپ کا کوئی اولاد نہیں ہے تو باپ کا کتنا باقی اور سگے بھائی کا مہجوب بلوک کون بلوک کرے گا باپ کیونکہ باپ یہ دوسرے درجے کا آسیب ہے دوسرے گروپ کا آسیب ہے باپ اور اک شکی تیسرے میں آتا ہے اس لئے بلوک یہ بلوک مالو چار لاکھ ہے کتنا ہے چار لاکھ زوجہ کو بیوی کو کتنا جائے گا ایک لاکھ باقی کتنا بچہ کون لے گا یہ باپ پورا باقی باپ لے گا کیونکہ کوئی اولاد نہیں ہے اور ہواشی میں کوئی بھی دکھا تو باپ اس کو بھگا دے گا ہواشی میں کوئی قریب نہیں آسکتا کیونکہ یہ موجود ہے یہ ہم نے آک شکی کے لئے کہنا آپ کچھ کو لکھ لیں آک شکی کے لکھ لیں اختلیاب لکھ لیں چچا لکھ لیں جو بھی ہو باپ بیٹھا ہے تو اس کسی کے لئے یہاں گنجائش نہیں ہے یہ آپ نے دیکھ لیا تیسری تو باپ کی تین حالتیں سمجھ میں آگئی باپ کا حصہ سمجھ میں آگئے ایک حالت یہ ہے کہ اس کو one six only one six صرف ایک بٹا چھے ملے گا کب مرنے والی کی اولاد میں مذکر ہو مونس ہو یا نہ ہو دوسری حالت کیا ہے اس کی one six پلس باقی one six پلس remaining share یہ کب ہوگا جب مرنے والی کی اولاد میں مذکر نہیں ہے اور مونس ہے مونس موجود ہے تو یہ دوسری حالت ہے کہ one six پلس باقی اب وہ بچے گا تب صرف نہیں کہ بچے نہیں بچے گا تو صرف اس کا one six ہوگا ایزا بھی ہو سکتا نہیں کوئی بچے نہ تو اس کا اپنا save one six تو save ہے اب وہ chance کے اوپر ہے بچتا ہے تو آئے گا دوسرے راؤنڈ میں نہیں بچتا تو اس کو one six پر اکتفا کرنا ہوگا کبھی کبھی نہیں بچتا میں مثال دھوں میت مرد ایک آدمی مر گیا اس کا ہے باپ اس کی ہے ماں اس کی ہے بیٹی اور اس کی ہے پوتی باپ کو کتنا ملے گا ایک بٹے چھے پلس باقی کیونکہ بیٹا نہیں ہے ماں کو کتنا ملے گا نہیں پڑھا ابھی اپنے ایک بٹے چھے آگے بھی پڑھ رہے ہیں اسی کلاس میں پڑھیں گے بیٹی کو کتنا بیٹی کو کتنا ایک بٹے دو اکیلی ہے بیٹی اکیلی ہے کتنا ایک بٹے دو پوتی کو کتنا ایک بٹے چھے کیوں اس کو جو ایک بٹے دو ملا ہے سلسین میں سے one six بچ رہا ہے یہاں پہ one six اس کو مل جائے گا آپ نے پڑھا ہے بیٹی کو اگر آدھا ملتا ہے تو بیٹیوں کا جو تی حصہ ہے وہ سلسین ہے دو بٹا تین تو دو بٹا تین میں سے ایک بٹا دو نکال دیں تو کتنا بچتا ہے ایک بٹا چھے one six بچتا ہے اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے ابھی ماں نے چھے لاکھ ہے کتنا چھے لاکھ ہے باپ کو ہم نے دیا one six کتنا ملے گا ماں کو دیا one six کتنا بیٹی کو دیا half کتنا بنتو لیبن کو دیا one six کتنا ختم چھے لاکھ ختم اب یہ باقی کا حق دار تو تھا لیکن دوسرے راؤنڈ میں پہنچ کے اس کے لئے کچھ بچتا نہیں اس لئے one six لو گھر جاؤ باقی تمہارے لئے کچھ بچا نہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ جو ہم نے لکھا نا پلس باقی تو اگر صرف فرے مہنس ہو تو دھوڑنا نہیں باقی بھی اس کو لاکے دیں رہے گا تو ملے گا نہیں رہے گا تو صرف one six یہ دوسری حالت ہے one six پلس باقی اور اگر اولاد میں سے کوئی نہ ہو نہ بیٹا نہ بیٹی نہ پوتا نہ پوتی کوئی نہ ہو تو اس کو